ہریانہ بھارت میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پتھانیاں خبروں کی شروعات کریں گے اہم سرکیوں کے ساتھ ہزارے کسانوں کے لیے دلی میں کریں گے آندولن پردیش کے لال نے مکبازے ویشف کپ میں جیتا سون پدک زیہ منوہر لال نے دی پدھائی کیتل کے لگو سچی والے میں شہید کسانوں کو دی گئی شردانچلی کرمچاریوں نے کسانوں کے بلیدانوں پر کی چرچا اور اہم سرکیوں کے بعد اب خبریں ویستان سے کسان آندولن کا چھبیس ماں دن ہے پچھلے پچیس دنوں سے کسان نائکریشی قانونوں کو واپس لینے کی مانگ پر آلے ہیں جہاں ایک اور کسانوں کی مانگ ہے کہ یہ قانون واپس لیے جائیں وہیں سرکار کسانوں کو اس قانون کے فائدے بتانے کی تمام کوششیں کرنے میں جھٹی ہے اسے بیچ پردیش کے سی ایم منوہر لال نے کندری اکریشی منتری سے ملاقات کر کے جلد ہی کسانوں اور سرکار کے بیچ باتشیت ہونے کی امی چتائی ہے پنجاب سے ہریانہ کے حصے کا پانی اس وائیل لانے کی مہیم میں پردیش کی بی جے پی نتاؤں نے اپواس کیا یہ اپواس اپواد بن گیا جب کرکشیت کے سانسد اور نائب سینی اور ویدائک سبحاش اور صدھا کا ایک ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے جس میں وہ خاتے ہوئے نظر آئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھاچ پاس سانسد اور ویدائک نے اس وائیل نہر کے مدے پر رکھے گئے اپواس سے چند منٹ پہلے جمکر خانہ کھایا پیشی قانون کے خلاف کسان پچھلے چھبیس دنوں سے آندولن کر رہے ہیں کسان تینوں نے قانونوں کو لکھ کر ان کی واپسی کو لکھ کر مانگ پڑھا رہے ہیں وہی کسانوں کو ان کے اس آندولن میں دیش بھر سے سمرتن بھی حاصل ہو رہا ہے اسی بیج میرٹ سے ہند کسان مزدور کسان سمیتی کے سدھ سے کسانوں کے اس آندولن میں شامل ہونے دلی باورڈر پہنچے میرٹ کے یہ کسان ٹریکٹر مارچ نکالتے ہوئے غازی آباد پہنچے کسانوں کے آندولن میں اب ان کے سمرتک سماجی کارکرتہ انہا ہزارے بھی آگئے ہیں انہا نے کسانوں کے سمرتر میں آندولن کرنے کا اعلان کیا ہے وہ دلی کے جنتر منتر یا رام لیلا میدان میں آندولن کریں گے انہوں نے اس کے لیے کین سرکار کو عرضی بھی بھیجی ہے انہا اس سے پہلے بھی کسانوں کے آندولن پر مخر رہے ہیں اور سرکار کو کسانوں کی مانگ کو مان کر ان کے اس آندولن کو ختم کروانے کی بات کرتے آ رہے ہیں کا خبر کیتھل سے ہے جہاں ڈمپر سے موٹر سائیکل کی بیڑنٹ ہو گئی حاصل میں موٹر سائیکل پر سوار محلہ کی موت ہو گئی وہیں پروش کم بھی روپ سے کھائل ہو گیا جانکاری کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دمپتی کیتھل آ رہا تھا اور اسی دوران کی موٹر سائیکل شگر مل کے پاس ڈمپر سے ٹکر آ گئی جس کے بعد محلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو وہیں پروش کو کھائل آوستہ میں ناغری کا اسپتال میں بھرتی کروایا گیا رہتک کے مکباز زمیت پخال نے مکبازی ویشو کپ میں سوار پدک اپنے نام کر کے بھارت اور ہریانت دونوں کا نام روشن کیا ہے امیت نے جرمنی کے کولون میں چل رہے ویشو کپ میں باون کلو گرام کی کیٹیگری میں یہ پدک حاصل کیا پانگل کی اس جیت کے بعد ان کے پاس بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگ گیا اسی بیچ پردیش کے سی ایم منحلال خطر نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے پانگل کو بدھائی دی ہے فارد آباد میں کچھ ڈرائنگ ٹیچرز نے پردیش کی کیبینٹ منطری مولچن شرما کے آواز پر پہنچ کر منطری کو گیاپن سانپا ادھیاپکن نے مانگ کی ہے کہ سرکار ان کے پدوں پر ان کو واپس رکھے وہیں اس معاملے میں کیبینٹ منطری مولچن شرما نے کہا کہ وہ ڈرائنگ ادھیاپکن کے مددے پر مکہ منطری سے بات چیت کریں گے اور کیبینٹ کی میٹنگ میں بھی اس پر چرچہ ہوگی آپ کو بتا دیں کہ دوہزار دس میں پردیش میں آٹھ سو سولہ ڈرائنگ ادھیاپکن کی نکتی کی گئی تھی جسے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا اور وہاں بھی ٹیچر کیس ہار گیا اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی ان کی اپیل خارج کر دی کہتل کے لگو سچی والے میں کرمچاریوں نے کسان آندولن میں شہید ہوئے کسانوں کو شردھانج لی دی دراصل پردیش میں بیتے دن کسان آندولن میں شہید ہوئے کسانوں کو شردھانج لی دی گئی اسی کڑی میں لگو سچی والے پریسر میں کرمچاریوں نے اکٹھا ہو کر ان شہید کسانوں کو شردھانج لی دی جو کسان آندولن میں اب تک شہید ہو گئے ہیں پہاڑوں پر برباری اور اتر پشم سیارہی سرد ہواوں نے اتر بھارت میں تھنڈ بڑھا دی ہے جہاں ایک اور دلی پنجاب میں تھنڈ کا پارہ بڑھتا جا رہا ہے مہمی پردیش کے ساتھ زلو میں رات کا تابمان تین ڈگری سے بھی نیچے چلا گیا بارہ زلو میں پارہ تین سے پانچ ڈگری کے بیچ رہا نارال میں تابمان سب سے کم دو تشملہ دو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جو سامانیے سے چار ڈگری کم رہا موسم ویبھا کے مطابق اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں رات کے تابمان میں دو سے تین ڈگری اور دن کے تابمان میں چار سے پانچ ڈگری کی بڑھتری ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہریانہ بھارت میں فلحال کیلئے اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار